اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما گارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ سمیر علی منا الشیطان الرجیم عَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِيمِ حَاجَّ عِبْرَاهِيمَ حَاجَّ فِي عِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ اَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ قَالَ اِبْرَاهِيمُ اِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُهْئِي وَيُمِيدٌ قَالَ اَنَا اُهْئِي وَأُمِيدٌ قَالَ اِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِكِ فَاتِبِهَا مِنَ الْمَغْرِبُ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرْدُ وَاللَّهُ لَا يَعْدِلْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوہ سو بندے والے نہیں بیکھے آجے اوہ دعویٰ کیا تو ہڑے سامنے نہیں آیا جن نے میرے پیغمبر عبراہیم علیہ السلام دینا لے چگڑا کی تاک کیوں چگڑا کی تاک اے سواستے کہ اللہ پاک نے انہوں بادشاہی دیتی سی حضرتِ عبراہیم پیغمبر نو اوکین لگا تیرا رب کون ہے جس رب دی تو دعوت دینا ہے عبراہیم علیہ السلام فرمان لگے میرا رب اوہ جڑا زندہ کر دائیں تے مار دائیں اوکین لگا اے تے کوئی اے ڈا وڈا مشکل کم نہیں اے تے میں بھی کر سکنا مام حضرتِ عبراہیم علیہ السلام فرمان لگے میرا اللہ اوہ اے تے جڑا چڑ دے ہوں شور جنو چاڑ کے تے لیندے تے غروب کر دائیں تے تو رب بین تے لیندے بھی چوچڑا کے تے چڑ دے والے غروب کر کے وہ سا دے گا حقہ بقاتے حران رہ گیا کافر ٹھا اللہ فرمان دے نیتی ظالمان دی قوموں قدے بھی ہدایت نہیں دی ٹھا ہر قسم دی حمد و صناب اللہ رب رحمان واسطے بے سمار انگنت ضرود و سلام سید الولین والاخرین امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تک دوستو بدرگو اللہ مالک دا بہت شکر ہیں جس مالک نے سانو قربانیاں کرندی توفیق عطا فرمائی ہیں اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول بھی فرمال ہے اور انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا جنہ دوستہ نے خلوصِ نیت دنال اوپر لیسے تک باندھ کر دے قربانیاں کی تیا نے انشاءاللہ اللہ قبول فرمائے گا اور قیامت والے جن پرسراتِ اللہ پاکِ نانو اسواریاں بھی بڑھائے گا اور اس پیغمبر دی شیرت تُسی سُنی جس پیغمبر دی سنت تے ایک قربانیاں کی تیا جاندیاں نے آج میں انشاءاللہ باقی دا واقعہ کیونکہ ساتھیاں دا اسرار تھی کہ ابراہیم علیہ السلام بھی پدیش تو لے کے انہ دی وفات تک سارا قصہ سنانے ہیں میں انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال تو اڑے دوستہ بزرگاں معافیہ دی ہیں دعاوہ دے نال بڑی محنت دے نال میں تلاش کر کے نہ او نبی وفات تک دا تذکرہ تلاش کر کے لے آیاں انشاءاللہ تو اڑے گوش گزار کر آگا حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کوئی معمولی انسان نہیں تھا انبیاء بچوں آمنہ دے لال تو باب سب تو زیادہ اللہ نے اس آنگ بھی پیتے ابراہیم پیغمبر رو عطا فرمائی اور قائنات سردار میں بھی برمادے نے سعی بخاری سے لکھے ہیں کہ قیامت والے دن سب تو پیلاں جنت دا ریشمی اللہ اگر پہنایا جائے گا کہ ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نے پہنایا جائے گا اس واسطے کہ او اللہ دی رضا دی خاطر ننگے کیتے گا گیسن اللہ انہاں جنت دا ریشمی اللہ پہنا گئے اور اس وقت آمنہ دلال فرمائدے نے میں ابراہیم علیہ السلام انہوں دیکھ کے آیا کہ ستمِ اسمان تے جڑا فرشتیاں تا قبلہ ہیں نا جنہوں کہتے ہیں بیت المامور جیدے میں روزانہ تے ستر ہزار فرشتے تواب کردے نے جنہوں ایک ورہ موقع ملتا ہے نا انہوں پھر زندگی تھی موقع نہیں ملنا آپ فرمائدے نے میں دیکھے ہیں کہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام بیت المامور دے نال تاثرہ لاکے بیٹھے ہوئے ہیں اداف اکبر اللہ کہ آبا اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم سونے ہیں تو اڑیاں اگر پیغمبران الملاقات یہاں نے تے اونا دی شکل و شباب کیسی سے آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام دی شکل اونا دی یعنی کہ جو تصویر سی نا اوہ فلاں بندے ورگی سی عیسیٰ علیہ السلام دی فلاں بندے ورگی سی پوچھ دیاں پوچھ دیاں نا سے آبا اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام دا جڑا اونا دی تصویر مبارک سی یعنی کہ اونا دی شکل مبارک او کیسی سی آپ نے فرمایا میرے سیابیوں اوہ توارڈیج آپ تھی محمد ورگی تھی صل اللہ میرے تے عبراہیم علیہ السلام دی اللہ نے شکل اکو جیسی بڑھائی گئی آپ فرمادے نے میں جنہ چنہ اپنے باپ عبراہیم دی کوٹھی میں اکھتے آیا تھا اور حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کون عبراہیم اللہ پاک فرمادے نے عَلَمْ تَرَا إِلَى اللَّذِي حَاجَاب عبراہیم فی ربِهِ اے میرے معبوب پیغمبر محمد صل اللہ علیہ وسلم کیا اس بندے دا قصہ نہیں پڑھے آجے جنہیں میرے نبی عبراہیم نلچگڑا کی تاکھ آپ لکھوی رحمت اللہ اللہ لکھ دینے کیا تسالیاں پہ آگیاں غلہ کے تو ملدہ نہیں نمرود کلو غلہ ملدہ کیوں کہ یہ دی بادشاہی بڑی دور دور تک ایک بابل شہر تے دا تختے اراک دا شہر بابل وہ تھی دا تختے جاندے ہونا راک نوں جنہاں کمینیاں نے صدام نوں عید والے دن فانسی لایا ہے حالانکہ اراک دے قانون دے مطابق بھی اے بات موجود ہے کہ عید والے دن کشنو فانسی نہیں دیتی جا سکتی صرف بوش بھئی مان نے اس واسطے عید والے دن فانسی دلوائیے تاکہ مسلمانہ دے جذبات مجروح ہونے اللہ بوشتے اپنی لانت برپا کرے گے اللہ وہ دے ہواریاں نوں تباہ ورباب کردے گے وہ دا خانہ خراب کردے گے اللہ ساڑے مسلمانہ نوں حیاء تے غیرت نصیب فرمائے گے دیکھ لو تے اوئی بوشتے جنہیں صدام کو لو کام لیا کننے سال چودہ سال ایران نہ لڑایا اس بھئی مان نے امریکہ نے آپ ہی شہرہ دیتاک قویت سے تُو قبضہ کرلے اے عراق دا صوبہ ہے آپ ہی قبضہ کروایا آپ ہی انہوں کڈ نواز سے بھئی مان آگیا اور عربان دے انگر او جناب اس وقت ہڈے بنا کے بیٹھا ہے او دا یہ منصوبہ تھی کہ صدام انہوں پھائل آ دیتا جائیں جو تو کام نکل گیا نا او دا انہیں اپنا منصوبہ پایا تکمیر تک پچا دیتاک آج بھی جڑے دے ہواری نے نا او یاد رکھن اونا نال بھی ہو جائی حشر کیتا جائے گا اللہ اے دے جال کلو محفوظ فرمائن اللہ ساڑے حکمرانہ نو حدایت نصیب فرمائن یہ دی بڑی بڑی بادشاہی تھی نمرود دی کہ اللہ اے دے کلو مزدہ سی لوگ اللہ نہیں جان لوگا کلو پچھے تو اڑا راب کونے کیونکہ ہے ایک کفرسی سارے ہی کہن کے ساڑا راب توی ہوئی ہے سیدنا عبراہیم علیہ السلام چلے گئے نمرود بہیمان کہن لگا تیرا راب کونے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام نو کہن لگا تیرا راب کونے حضرتِ عبراہیم فرمائنے نے نمرود دے درواج اے ڈی پیاری بولی بولی اللہ پاک نے سنبھال کے رکھی اپنے مابو پیغمبر محمدِ قرآن بنا کے نازل کر دیتا صلی اللہ علیہ السلام حضرتِ عبراہیم پیغمبر فرمائنے نے ربِ اللہ دی یوہی ویمیت میرا راب وہ اے جڑا مار دا تے زندہ کر دا اے ماہتتے یا ہاتھی ککتے ہاتھ جے نلو والڑاں کئیا لگا جانے جھے رب مادیا نو کہندا گریپ تغڑیا نو کہندا گریپانون تسی مارنا اے تے مادبنا کوئی نی تی جھے رب مادیا نو کہ دیندہ داؤ تغڑیاں دے ساںٹ تسی کٹنے نی تے انو چودری لبنا کوئی نی تی جھے رب کہ دیندہ وہابیا نو سننی تسی مارن potential سنی لبنا کوئی نہیں تھی جس سنیاں نو کہا جنتا وہاں بھی دوسی مارنے نے کوئی وہاں بھی نہیں تھی لبنا کلنا پیارا لادا قانون موت بھی ہو دے ہاتھ وے چم حیاتی بھی ہو دے ہاتھ وے چم کسے نو چاہے زندگیاں لمیاں کر دے وے کسے نو چاہے زندگیاں تھوڑیاں کر دے وے کسے تھی زندگی مکن سے آوے تھے ایت کتاب دے اتارنوالے دی کسے ہوتی زندگی نبی بھی بتا نہیں سکتا تو جی بتا سکتا ہے جناب سلیمان علیہ السلام دیکھ چیری لگی ایک کیڑی بیر لے کے بیر نو چک مارے آئے کیڑیاں دے اللہ کے جس سلیمان علیہ السلام گزرے تے کیڑی کیڑیاں نو کن لگی لیا کو توفہ سلیمان نبی نو دیکھے آوان ایک بیر کیڑیاں سنبھال کے رکھے آتی کیڑی نو بیر نو چک مار لیا تے کدھی بیر اتے تے کیڑی چھلے کدھی کیڑی اتے تے بیر چھلے ریڑ دی کھڑ دی سلیمان علیہ السلام بھی عدالت اندر چلی گئی حضرت سلیمان پیغمبر مجھا کے کہن بیئے حضرت میں توڑری توفہ لے کے آئیاں سلیمان نبی نو نالے کہن بیئے میرا حکیر جا توفہ بے کے مستراد نہ کر دیں رد نہ کر دیں میرے توفہ ولے بھی بیکھ لے تے میرے ولے بھی بیکھ لے سلیمان علیہ السلام فرما دینے کیڑی ساڑھائے کام میں ساڑھائے رواز ایک جڑے توفہ لے کے آن اوہ نانو کچھ نہ کچھ توفہ گوسی بھی دینے آن کیڑی تو مانگ لے جڑی چیز دی لوڑی میں تنو دے چھڑ آن کیڑی کہن لگی انتظائیب انتظائیب سلیمان تو تے آپ کمزورے تو تے آپ کمزورے بس سوالو انتظائیب ایسا بے جائز تے کمزوراں کنوں منگنا جائے دی کوئی نہیں سلیمان فرما دینے کیڑی پھر بھی کچھ منگ لے آخر تو سلیمان نبی دے دربات کھڑی کچھ پھر بھی منگ لے پھر بھی منگ لے سلیمان علیہ السلام بار بار کے دینے نے کیڑی منگ لے کیڑی سلیمان نبی نوکین لگی پھر سلیمان پھر میں منگ لگی ہوں تو دین لی تیار ہو جاؤ سلیمان نبی فرما دینے منگ کی منگ نائی کیڑی کین لگی زد بھی رزقی زد بھی عمری زد بھی رزقی زد بھی عمری میں سلیمان جے تو دے سکنے تے میری عمر دے چار دھاگے لمحے کر دے میرے رزق دے چار دانے اور بتا دے سلیمان نبی فرما دینے نہ تا میں رزقی بتا سکنا تے نہ میں کسے دی عمری بتا سکنا ہوا کسے دیاں دیں 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 مک جانتے نبی محمد بھی بتا نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم اٹھارہ مہینے آدھا پتر گود چلے آئے تے پتر ہچکیاں لے رہے آئے عبراہیم اسمانہ میں لے رہے کہ آپ فرما دینے اللہ جے تو بخش دے میں تے تیرے کے کوئی مشکل نہیں پھر نبی نبی دی گود ایک اللہ ایس نبوت والے باب ہمیشہ ہمیشہ لی ختم کر لگے پتر ہچکیاں لے رہے ہیں میرے مستفادیاں کھامی چوز کتاروں کتاران سوگر ہیں آپ فرما دینے یا عبراہیم انہنا بے فرا کے کلام محضون آپ فرما دینے میرے بیٹا عبراہیم تیری جدائی جیسی بڑے ہی پریشان اللہ دی لیخ ویچ نیک مارن دیتے میں نوہ ہمتوں دیتے تھا نوہ دنیا تو قدی بھی نہیں تھی جان دینا زندگی اللہ دیکھتے آرتے لکھیں موت حیاتی رب دیتے ہاتھ کی نمرو دہ دربارے عبراہیم پیغمبر پر مارن ربی اللہ دی اوہیی وی امید میرا رب وہ جڑا زندہ کر دیں تے مار دکھ یہ اکڑی آتی آندہ آنا اوہیی وی امید عبراہیم اے بھی کوئی اڈا وڈا کام میں مہمی مار سکنا تے زندہ کر سکنا ہوا دو کہتی منگوالک ایک نوہ پھائے دے دیتا ایک نوہ ازاد کر دیتا فرمایا اللہ ہویا پہ ہی عبراہیم علیہ السلام بڑے داناسن یا تے انہوں کہا دیں دے بھی انہوں دوبارہ زندہ کر فرمایا نہیں انہوں سمجھ نہیں آنی انہوں میں اور ہی طریقے نہ سمجھا آپ فرما دیں وَإِنَّ اللَّهَ يَعْتِي بِشَّمْتِ مِنَ الْمَشْرِقِ میرا رب اوے جڑا سورج نو چڑھ دیوں چار دائیں تے لیندیچ گروب کر دا جے تو راب بہتے اجدروں چڑھا کے اجدر گروب کر کے اے میں پھر سورجو کے لے دیکھے ہی کوئی نہیں جو پی کر گیا پھا وہ ہے تلہ دی کفر چپ تو جے میں سورجو ہوں آنکھ ہے آنکھ تو اے آنکھے لگتا پہ کہا جے کوئی بندہ آنکھے جی میرا سفر بڑھا رہا ہے میں سورجا تو دوکمنٹ کھلو جا کھلو جائے گا نہیں کھلو نہ یا جے میری صبح دی نماز نہیں دی سورجا تو جے ناعت چڑھ گا کھلو روک جائے گا نہیں روکنا اپنی اپنی ڈیوٹی تے آ رہے ہیں جا رہے ہیں کڈی روشن آئی ہے کڈی تبس دیوے باز تھے دینے اللہ نے اسمانہ تے کدھی بیلے بھی نہیں کر لیا کدھی سورجا بیلہ آیا چانہ دا کدھی بیلہ آیا مولانے لکھے ہیں نا فرمان دینے دو دیوے اسمانہ اوپر تکر کر چانن لامن ہر بندے دے نال برا برگ ہر ہر طرفے جامن پامے دکھن پربت جاوے مشرق مغرب تائین ہر دے نال برابر دسن ہر طرفے ہر جائین قرآن کہیں دا وَشَّمْتُو تَجْرِیخ لِمُسْتَقَرِ اللَّهَ سورج بھی چل رہے آئے چانم بھی چل رہے آئے چانتے سورج دیا اللہ نے منظر آمو کرر کر چھڑی آنے نورو کہیں لگا اچھا میں راب نہیں ماننا چل دانے کوئی نہیں میں تو دانے انہوں دینا چل دا میں نے راب مننے نہیں دانے دینا چل دے نانسا ہی راب تا میرا اللہ ہی ہے میں کوئی تیرے دانے دے اب پوکھا واپس مڑ بے راج فیال آیا کہ تے کاروالے بات زانی نہ ہو جان سارا جان غلہ لے کے لگا اندھا اک ابراہیم تو ویلہ ہی آگئے ہیں اونٹ بٹھا کے نا تے بوریاں ریتی ہیں پر لیں تے اونٹ اٹھتے لاتے لیں ادھا کاروالے بوریاں لاتے لیں تھکے اگہ سن آپ سونگ ہیں اٹھے نا تے امہ جی روٹیاں پکان لیں آنکھل لگے بھی اگلہ کچھو لے آجے کی آٹا کچھو لے آجے روٹیاں پکان لیں تے مائش صاحبہ کائن لگی ہیں جڑے تُسھی دانے لے کے وہ تو ہی اگلہ لے آؤ اور کچھو کی سمجھ گیا کہ اللہ نے میری ریت دے ہی دانے بنا سکتے لیں کہ انجھے رب بنا سکتا ہے نا وہ دانیاں دی ریت بنا دے ہوئے ریت دے دانے بنا دے ہوئے اپنی مرضی آلا ہے انہوں کو پوچھ سوچن لگ بھائی بھی یا اللہ نمرود نے ایک کال ہوروی اٹھ جو آپ نے فرمایا نا میرا رب ماردہ تے زندہ کرتا ہے نمرود کہا لگا تُو مویا تے زندہ ہندہ دیکھے کسے چیز نوں مردے ہیں یا زندہ ہندہ دیکھے ہیں آپ کاموش ہو گئے کہ کہا لگے یا اللہ ہونجے میرے کو نے پوچھے آنا تھے تُو میں نوں زندہ کر کے خواہ دیکھ میں کہا دیا ہاں کہ میں زندہ ہندہ دیکھے ہیں سوال کر دیتا رہا پاک کہ دا وٹا پیغمبر عبراہیم جت الانبیاء اسی ہزار پیغمبر باپ باپ یہ پتا ہے ہندہ نے آقرآن کہہ رہے ہیں ہندرے رب آرینی کیفہ تُوی الموتاک یا اللہ ہن میں نمخا دے تو مردے کے میں زندہ کرنا ہے اللہ فرمائے دے اَوَلَمْ تُوْمِن کیا تیرا یقین کوئی نہیں ہندرے بَلَا وَلَا قِلْ لَيَتْمَا اِنَّا قَلْبِك یا اللہ یقین تا ہے گا تو مردے زندہ کر سکنا ہے پر میں چاننا کے اپنیاں اَخْحَانَ لَوَيْخْ لَمَا تے ہور یقین ہو جائے کیوں یہ کم چیز دیکھ لیے تے ہور یقین سنی گا لیتا ہور یقین اسی تو انہوں نے دیکھ سونے آئے ہیں نا نبی پاک ایڈے سونے سن جنہوں نے دیکھیا پتا تے ہوننہوں ہے نا اَدَّا اللہ پاک فرمائے دینے اے میرے پیغمبر ابراہیم کیا تیرا یقین نہیں کہ میں مردے زندہ کر سکنا شاکتے پہ جاندہ ہیں نا نبی انہوں پہ آجاندہ اسی تے کون چاڑاتی مانونا دے پاس کبھی نہیں قرآن نے اس ہی مقام پہ نا ایک ہور پیغمبر تا تذکرہ کی تا او کل لذی مر آلا کریتن وحی خاویتن علا عروش حاق ایک پیغمبر جا رہا تھی گدے اتھے بیٹھ کے جا رہا تھی روٹی بھی کول تے پانی بھی کول شربت دا کجا بھی کول روٹی بھی پکا کے نبی نے چولے چپائی تھی ایک درخت دے تھلے بہ گیا تے ایک بستی دے کولوں دی گدرے آکھ بیتن مقدس دی بستی نو نبی انج کر کے ویکھن لگ پیا تے ویکھیاں تے بستی اجڑی پئیں کندہ چٹھیاں پیاں کوٹھے ڈگے پیاں چھتاں ڈگیاں پیاں تے پیغمبر انج کر کے ترخت دے تھلے بہ گیا کہیں دے انا جو ہی حاق اللہ بادہ مہتے حاق آجڑی بستی اجڑی پیئے اللہ پلا اے نو کمیں اب آف کر سکتا ہے پیغمبر کہہ لگا آجڑیاں بستیاں کمیں اب آد ہو سکتیاں قرآن کہندہ فَا مَاتَهُ اللَّهُ مِنْ اَتَامُ اللہ نے ہم اتنے مخادم لمحہ ہو جائے حضر تو یہ تھوڑے لمحے ہو گئے سبحان اللہ اللہ نے اگری روح کڑ لائے موت بھی جڑی ہے نا بھی نیتی پہن مرلک سوڑ لے گا بنا دا نا اللہم بسم قاموتو واہی یا اللہ ترہ نال ہے کہ مرلک گا پھر تجھو زندہ کرنا ہے سیادہ نے پوچھا یا رسول اللہ آئیے نامونہ علی جنہ جنتی سوڑ گے فرمایا نہیں انہا اخت الموت نیندر تا موت دی پہنے جنتی تا موت آنی کوئی وہ زیادہ نبی نو اللہ نے سو سال تک سلحہ دیتا کنے سال سو سال چھدی پوری لنگ ایتے کوئی بابا نہیں سو سال دا جڑے گئے ہیں نا نکل پچھو اس کی ڈاک کنے لمحہ سو سال سو سال دے بعد عدل تودہ اللہ سام اٹھو بیٹھے امہ باہت ساہو قرآن کہندہ اللہ پاک نے انہوں جگہا لیا اللہ نے فرشتہ کل دی تک اے میرے پیغمبر و زیر ان دس کا پلاکی نی کو دیر ستائیں او زیر نبیان دینے لبستو یومن او بازا یوم یا اللہ سویرے ستاں تے روٹیاں بے لے اٹھو بیٹھاو ایک دن ستاں یا عبدہ دن اللہ فرما دینے بل لبستہ میں آتا آم میرے پیغمبر تن تے صدی پوری گدر گئی ایک فنزوری لا تام گاوہ شراب کلم یا تا سننا میری قدرت دے کمال بے غلین صدی لنگ گئی اے اسا تاری تیری نہ روٹی خراب ہوں دیتی ہے تینا پانی خراب ہوں دیتا ہے شربت نبی داؤں میں چو ہواڑ بھی کوئی نہیں آن دی بدبو بھی کوئی نہیں آن دی بد مزا بھی کوئی نہیں ہویا تے روٹی بھی تا دی بھی تا دی اللہ شیراں بگے آڑاں کتیاں تے باندرانو پیغمبر دی روٹی دے قریب ہی نہیں آن دی تے نبی پہ آوی را دے لگے کسے نو نظر بھی نہیں آن دی تے پتر لب لب کے تھک گانے کاروالے لب لب کے تھک گانے مقدی لب لب کے تھک گانے ساتھی لب لب کے تھک گانے اعلان کروہاں کڑا کے تھک گانے لوگو عزیر علیہ السلام کی تے گم ہوگانے لب سے کوئی نہیں نہ پترانو پتہ لگ گایا نہ بیوی بچیانو پتہ لگ گایا نہ بیلیاں دوستانو پتہ لگ گایا رب تو سوا پتہ ہی کسے نو نہیں را دے کول پہ ہوئے نہیں کچھ دور بھی انلا کے بیخ بھی نہیں سکے اللہ فرمان دینے اے میرے پیغمبر او ویک لے تیری لوٹی وی پی تیرا پانی وی پی آئی خرابتی نہیں ہوں دیتا وانزوریلا ہمارے کا کائپانوں سے زہاب او تیرے کھوتے دیاں ہڈیاں رولیاں پی آئی تیو نکھانا لبین داری وہ زیر نبی بیخ رہنے ہڈیاں کٹھیاں ہو رہی آنے کوئی ہڈیوں تھوڑ کے آئی کوئی اوڑ کے آئی مجسمہ بن گیا ٹانچہ بن گیا اللہ نے ڈاہڈیاں تے اوزیر علیہ السلام دے ویندیاں ویندیاں گوشے چڑھا دیتاں گوشے چڑھ گیاں تے کھوتاں بن گیاں جدو کھوتے نے ہی کلائی اللہ پاک فرما دینے فلمہ تبیان لہو قال آلمم ان اللہ علا کل شین قدیر اکھانا کھوتا بندہ ویغلیا تے آقن لگے یا اللہ ہون تے مکمل یقین ہو گیا تو جو چاہیں کر سکنا عمر کی نہیں ہے عمر چالیس سال چالیس پینڈ چلے گئے کر گیا جا کے وہ اکھڑکا کے کار وڑ گئے ایک سو بیہن سالہ نہیں مائی اکھان تو نبی نہیں آج نے بی بی اضایر اللہ سام تا کارٹ ہاں جی اضایر اللہ سام تا کارٹ مائی رون لگ آپ فرما دینے رونی کیوں ہیں کہیں دی سو سال تو بعد اضایر اللہ نہ سنے آئے سو سال تو بعد ایسے لب لب کے تھکے ہیں اضایر اللہ نہ ہی نہیں کسے لیا اضا اما میں یوں ہی اضایر آہ میں اضایر آہ انہیں ہوا ان سو سال ہو گیا ہزی کارٹ لب لب کے تھک گئے ہیں کہ تو آنا میں اضایر آہ نہیں بی بی میں یہ ہی آہ انہیں اچھا کہہ لگی بھی اضایر نبی جڑی دعا کرتا سنہ اللہ قبول فرما دے سبی تو پھر کر خواہ دعا میری اکھان سیئے ہونا کر دعا حضرتان دعا کی تھی اکھان سیئے ہو گئی سیان لیا مائنی بھی تو آکے ملے ماؤں پھر لیا جسے بڑی اسرائیلی بیٹھے سن لوگ کو ہاں اضایر ہی ہیں ایک سو ٹھارہ سالہ پتر اٹھ کے کہن لگا وہ میرا پیو سی میں دا سیان لانگا وہ نو پیو چالی یہاں سالہ نا تے پتر ایک سو ٹھارہ سالہ نا کہو جی گل بننے چاہاں بھی بابے بھی داڑی کالی پتریاں بھی چٹی چالی ہیں سالہ داڑی کالی ہونی تھی میری چھتالی سال عمرے اور حمدللہ میری داڑی یہ کالی کہی میں تو چھوٹے نا چٹی اے تھا اللہ اختیار ہے نا چٹے کالے کون کرتا ہے کسی کالے کر کے بھی سارے کالے ہو جانگے کر کے بھی پھائے لائکے بھی یہ مسئیبت نہیں ہے میں ابراہیم اللہ سام بھی سیرت راتی پڑھ رہے ایک سو پنجاتر سال عمر ہو گئی ایک سو پنجاتر تے داڑی چکتو چٹے ایک چٹا وار دیکھا نا یا اللہ آگی ابراہیم تری بزرگی یہ تیرا وقاری زیدنی وقار آیا اللہ سارے چٹے کر لے کہوں جی تسی چٹے واران پسان کر دے ہو ہاں بابے بھی نا موکہ لگی دی پر جوانی نہیں رہن دی آلم لو آرنے آکے آنا گئی جوانی موڑ نہیں آن دی پا میں لکھ کھراکاں کھائی ہے تے اے بابے لکھوی نے تکمان ہی کر دیتی آن دنے کالے والے جا چٹے ہو ایک کئی بندے دے موکہ کالا کر رہے میں بی بیاں بیکن سیر کالا کھیتی کالے والے جا چٹے ہو ایک تے موت سنے آئی آیا اٹھ کر فکر کبردہ پیارے تے کیوں دل کھیڑی لائیا ایک کالی رات جوانی دھمین تے صبح سبیدی ہوئی تے صبح پچھے ہن روشن ہو سی جو وچھ رات کی توی حضرت اضیار نبی فرمان دینے میں اضیار آ امہ آ دی اضیار پتر کہن لگا میرے پیوز موڈ دے درمیان کالا نشان تی میں نم خوا جے او نشان ہو یا تے واقع اضیار ہو گا پتر نے پیوز موڈ دے درمیان وکھے اگر تے کالا نشان سمجھ گئے کہ میرا بابا اضیار حضرت اضیار علی السلام فرمان دینے میں تا تجربہ کر دیا کر دیا سو سال ستی گزار دیتا 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 یقین کر دیا یقینی گل وکھ دیا وکھ دیا سدی لنگ ابراہیم پیغمبر جلیل القدر پیغمبر رب کے فریاد ناتا کر دینے رب آرینی کیا پا توی الموت اللہ سونے میونہ کھان علب خوا دے تم مردے کی زندہ کر نائم اللہ فرمان دینے آوال ان توم تیرا یقین کوئی نہیں آدھنے بلا بلا لیکل یاطم این نا کل بی یقین تا ہے بچ پر میں چان نو میرا دل مطمئن ہو جائے اتمن آنے کل ہو جائے اللہ پاک فرمان دینے فا خود ارب تم منا تو فسر ہن لیکا آ اللہ پاک فرمان دینے اے میرے پیغمبر ابراہیم چار جنور لیلے چار پرندے لیلے فسر ہن لیکا انہ نو زبا کر دیتے بوٹیاں بوٹیاں کر دیتے حضرت ابراہیم نبی چار جنور لیلے کبوتر لیلے کوگی لیلی مرگا لیلے ایک اور جنور لیلے مختلف جنور محدث انہیں دسین حضرت ابراہیم علی اسلام نے یہ نو چھوری پھیر دیتی یہ نو زبا کر دیتا سارے ہنے بوٹیاں رلا دیتیاں اللہ اکبر اللہ سن اللہ اللہ جاب لیم من جو زان اللہ فرمان دینے اے میرے پیغمبر ابراہیم اے بوٹیاں پھر پہاڑا ہوتے کھلار دینا ابراہیم علی اسلام نے بوٹیاں پھڑیاں پہاڑا کھلار دیتیا سم دو ہن پھر اللہ پاک فرمان دینے اے میرے پیغمبر ابراہیم ایک اکدیس سری پھڑک اینا نو آواد دے یا تینہ کا سای بوٹیاں آواد دینا تیرا کم تیج جانور بنانا میرا کم کبوتر دی سری پھڑ ابراہیم پیغمبر نے سری پھڑ کے بوٹیاں پہاڑ آتے سوٹیاں نے آب براہ بلا رہے کنے بلا کبوتر پھڑ کنے بلا اہ 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 چھوڑی دانے پاک پھر دی سارا دن خدا ہی آمان دیں ابراہیم علیہ السلام نے سری پکڑی تے فرما دینے کبوتر نو آمان دین دین اللہ پاک پیغمبر ویخ دین کبوتر دیا بوٹیا بچوں نکل کے اڑی آرین آن اکھل لگے تیر باور نہ کر لگا او کبوتر دی بوٹیا او بوٹیا پی دیکھو گریا اٹھ کے آن لگ پی دیکھو اللہ دیکھا یہ ہے اللہ جوہا ہر چیز تے کاتر سارے جانور بن گئے جدو سارے بن گئے اللہ فرما دینے بالماللہ عزیز حکیم انتہ یقین ہو جانا تید ہے کہ اللہ غالب تے حکمت والا جو چاہے کر سکتا یا اللہ انتہ یقین ہو گئے فرمایا جاو انمرود جاو 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 اندہ بے خیٹ آخری میں بے خیٹ حضرت تبرین صاحب پھر سمجھا آن چلے گئے نمرود کہنے لگا تو ہمیں کر آپ لیاوے فوجان تو میں مقابلہ کرا لگا ایڈا بھئی مان کہا آپ لیاوے فوجان تو میں بھی فوجان لگا حضرت تبرین صاحب کہنے لگا اللہ بڑا مرتاد ہو گیا میں بڑا سمجھا مقابلہ کر اللہ بھائی فوجان کٹے مدانچ پانچ چھے لگ دس لگ فوج مدانچ کٹے تھیار پینا بڑے بہادر بڑے بڑے دلیر بڑے جنگ جھوٹ بڑے لراکٹ مدانچ آگے یا اللہ تمہیں آگے فوج کال دے یہ بڑا مچھریاں پہ اللہ نے مچھریاں مچھریاں کو نہیں لوا دینا میں اپنے مچھر ہی کال دیتے میں راتی اللہ نے این مچھر کلے این مچھر کلے کہ سوری دی رشنائی پاندھو گئی ہو دی ہم فوجان کو تھوڑی آنے کھڑے کھڑھ ہوتی فوج دا دماغ چٹ گئے مچھر پوری بھی پوری فوج یہ لڑا مچھر کہاں لگا یا اللہ جی میں جگہ دی ایس بھئی مان دی دماغ چٹ نمر ایدہ مچھر ایمان میں لانا ایوی لگ تو لنگ راک فرما چال نا کثانی چال نا نا کثانی نا نمر دی دماغ چلا اللہ میں کر پھر میری تصوی بیان کر قرآن کہندہ وَا اِمَّن شَيْئِن إِلَّا يُصُبِّحُو بِهَمْدِ دی دنیا دی کوئی شَيْئِ ایسی نہیں جی اللہ دی تصوی بیان نہیں کر رہی درکتان دے پتے پہانا دے پتھر پانی دے کترات رید دے ذرات ہر چیز اللہ اللہ کر رہی ہر چیز لَا تَفْقَهُو نَ تَسْبِحَهُم وَنَا دی سُبْحَانَ اللہ پڑھنی تُشی تَسَمْبِح نہیں سکتے میں نُو تَسَمْجھ دی بلکہ امام مرزی رحمت اللہ نے قیام اللہ لے کتاب لکھی حضرت دعود علی السلام نے ایک دن اللہ پاک دائنہ ذکر کیتا کہا دَدُو نَ مُلَقَات ہوگی مَنْدِق نَ اُو دَدُو پھر تُن پتا کہ میں بول دیں نَ اللہ رمی تَسَمْجھ گئے انہیں میرا کنہ کو ذکر کیتا ہے دَدُو کو پوچھے لگے پھر تُو اللہ نَ ذکر کنہ کو کیتا ہے امام مرزی رحمت اللہ لکھتا لکھتا مَن کو نماز پڑھ لیے پتا نہیں پھرنے خام بن جاننے ہر چیز اللہ دی تصویر یعن کر رہی اللہ نے مچھر تُم ہی کر تصویر یعن مچھر میں تصویر یعن کیتا پتا کیتا وہ کان کو لگ اندھ ہے تُو بھن اٹھ کے بیج اندھ کنہ مچھر مار میک میں آ بڑے علاج قرآن بڑے حکیم صد مال صد بڑیاں بڑیاں چسان کرائیاں بڑا جماغ نکی ہو جاندہ اور آم ہی کوئی نہ آپ نے بلے کسی نے البدا چی لکھے ہے کہ چار سو سار چھتر پھر آپ نے پھوائے بڑے بڑے افسران دی دیوٹی لات امام راضی رحمت اللہ نے تفسیر کبھی کی لگیاں جڑا بہتے چھتر مار رہے ہیں تنخواب ہوتی دین دا تو بڑا کام کرنا چھتر مار رہے ہیں میرے صد ہے کوئی کام چھتر پہ بگیار کابو نہیں آن چھتر پہ پہ کے ٹور آن حضرت ابراہیم علی السلام اللہ نے فرمایا انہیں ایک کام کر دیتے مانگ لگ ساری زندگی بھی محنت آخر تو دنیا تو جا رہے ہیں یا اللہ کی کریں جا جا میرا کٹھا بنائی جا یا اللہ کسے بنائی جا فرما جتے پتر سے بیوی چھاٹ گیا تھے ہی صبر کی تو سے پہنچے حضرت ابراہیم علی سلام مکہ مکرمہ پہنچے اسماعی اللہ سامنہ تیر بنائی باپ بیٹا ملے گلے لکھ ملے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر پھر پیار تھی ہوں دائی آخر لگے بیٹا اللہ نے یہ کہہ کہ میرا کار بنا دی یا باجی بنا دی کسے بنائے یا اللہ نشان دی کرو دی نشان اللہ بڑی آدم نے پہلا نی رکھی تھی اللہ نے بنا اچھا پھر کھلو جو یا اللہ نے بدلی تھی فرما اے جنہ جنہ بدلی ہے نا کہتھ نی آنے پاٹل ہوگی تو یا اللہ نے ہوا چلا آتی تھیل نی کھالی ہوگی او جنی پہلا دی راب نے رکھی ہے نا جتھو زمین بنانی شروع کی تھی قرآن کہیں دیں اِنَّا وَلَا بَيْتِ مُجْعَ لِلَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْآَالَمِينَ اللہ نے زمین دی تدائی اپنے کار تو کیتی تھی بیت اللہ تو کیتی تھی عبراہیم علی اسلام نے بنیاد کھالی کر دی تھی باپ بیٹا دو میں لگ پہ پتھر نو کیا تو گارہ بنا تے پتھر لے آگ ابراہیم علی اسلام مستری بن گئے تے پتھر اسماعیل پڑھا رہے نہیں لا ابراہیم پیغمبر لا رہے نہیں ابراہیم پیغمبر میمار بن گئے اسماعیل پیغمبر مزدور بن گئے کار کی دا پیغمبر آئے اسماعیل پیغمبر بند چند منگر بھی بند بند مگار کوئی نہیں تے کار بھی کڑھا پیغمبر ساری دنیا تو وڈا کار جنہوں ایک ورہ میں خیان زندگی لے پاپ توب جان دینے جنہوں 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 حجر شروع کر دیتی قرآن بند آگ ابراہیم پیغمبر اسماعیل نبی دعا مگ دے گئے قرآن بند آگ باہد یرف ابراہیم ملک وائد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منی ربنا تقبل منی ان نا کام انت سمی العلیم ایک اٹ بیعت اللہ بی ایک پتھر بیعت اللہ دی دوار تے پیو پتھ رکھ دینے تے ہاتھ بن کے دعا وہاں پہ کر دینے اللہ سونے پتھر لان دی تو فیق دی تی قبول بھی فرما اللہ فرما دن ابراہیم ایمان قبول قبول ایتھے لوکی ایک نماز پڑھنگے ملک تو سواب دے چھڑھنگا ایک نیکی کرنگے ملک بنا چھڑھنگا ایتھے آکے حاج کرنگے پاپ تو چھڑھنگا اللہ اکبر اللہ اپنی بھی فکر پہ گی ابراہیم پیغمبر پتھر لی بھی فکر پہ گی رب بانا مجال مسلم این لگ اللہ ساڑھے دو پی پتھر کم تا لینہ پہ اپنے کردہ بناندہ کم لینہ پہ اللہ میں تیرا نبی ابراہیم تیرا اسماعیل نبی حسیدوں پہ پتھر یہ بھی دعا پہ کرنے و جال نا مسلم این لا کار اللہ سانو دعا پہ پتھر پک مسلمان بھی بنا لین تو کلمہ پڑھ لیں تے پک مسلمان پہ سارے زمان نبی ہیرہ پیریا نام ٹھگیا تے چوریا بدماشیا کریں تے پک مسلمان ابراہیم علی سلام نے ساری زندگی قربانیا چکلار دیتی اللہ نے فرمایا ابراہیم علی سلام اپنا خطنہ کر دے اتی سال دی عمر اگل ذرا تیان سن لے آسے والی گل نیجے عطیان سال دی عمر ابراہیم پیغمبر دی اللہ نے فرمایا خطنہ کر دے کوڑا پھر کے خطنہ کر دی تا پہلی سنت ابراہیم پیغمبر دی خطنہ کرنا اللہ نے فرمایا مچھا کر دے او دو پہلا کسے مچھا کٹیاں ہی نہیں تھی ابراہیم پیغمبر دی سنت مچھا کٹنیاں بگلانو صاحب کرنا ابراہیم علیہ السلام دی سنت آج چھلوار پہننیاں ابراہیم پیغمبر دی سنت میرے نبی فرمادے نے سب تو پہلا ابراہیم پیغمبر نے چھلوار پہنی اللہ اکبر اللہ مسواق کرنی ابراہیم پیغمبر دی سنت اے ساریاں سنتاں عدرت ابراہیم پیغمبر دیا اللہ اکبر اللہ ساری دنگی نے کیاں جی گزار دی تھی تھی دعا کی پہ کر دینے رب بنا و جال نا مسلم ان لکا اللہ من او تے میرے پتر نو پکے مسلمان بنا لک و من ذریعت نا امتم مسلم تل لکا تے یا اللہ میری اولاد چومی مسلمان بنا ہی رکھیں و ارے نام ناس کنا و تبالی نا ان کاؤ ان تتواب الرحیم اللہ ان حج دے طریقے بھی سان دست دے توبہ قبول کرن والے بیت اللہ بن گئے حضرت ابراہیم علی سلام ابو کمیس پہاڑی تے چڑھ گئے او کن نا سم دن پیار توج نم آج کیوں نام لین حضرت ابراہیم علی سلام دعا پہ کر دین یا اللہ تیرے معبودی امت چو جڑا بڑھ وں کے حج کرے میں دعا کرنا اللہ انہوں معاف کر دیں کیوں یہ کٹی بڑی ابراہیم علی سلام دی دعا ہے یا اللہ چٹے اسم اسم آج جوان چو حج کر لیا میں دعا کر نام معاف کر دیں اور تا آج حاج رہ سار دعا دیں اللہ فرما دیں جی توان میرے محبوب دیں مد دیں پیار پھر جڑی نماز پڑھ گے اوٹے تذکر تو آٹے ہون گے ابراہیم تے ابراہیم دی آز تذکرہ ہوئے گا اللہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تان علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہ اپنے محبوب تے میں رحم کر جمیں ابراہیم تے ابراہیم بھی آل تے رحم کی تاثی تیام تک تذکرہ ابراہیم ہون گل مقدم مقام مانا بیر اے جہان بنیے اے تو صدا اے تے صدا نہیں رہنا نہ تو رہن نہ میں رہن کوئی آج جا رہے ہے کوئی کل جا رہے ہے وار واریاں بجی آج ایک عمرہ مکن والیاں بابا جی کہنے جو دو چاپ بھی عمر دی مک جانی کھڑی چال دی چال دی رک جانی تیرے کام اور لکیٹ بچے رہ جانے تیرے کوٹے امیدان دے ٹھے جانے نبزہ رین حکیم دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے میں چھوک جانی جڑی بیوی تیرے سہرتے کلول کرے جا بے صد کے مٹھے مٹھے بول کرے آج لاش نو ویک کیٹ ڈرن لگی روم دی دیا کھا می چوہنج سوک جانی جڑے بچے آن لاد لڈاؤن دارے اون سونے سونے کپڑے آج پٹھیاں تو ریڑاں چوک دینے تقدیر خدا دی نہ اک جانی سم سام نہ ہمت ہار بئین بے کھلوڑا نہ تت امار بئین بس آ آ گئی بس آ آ گئی آ آ وچ جند ڈی مک جانی کہو یہ مرنا ہے کہ نہیں سارے ہی مرنا ہے وہ آج جا رہے ہے کو کل جا رہے نہ بہلا میں رہن ہے نہ چگیاں لے رہن ہے بڑے بڑے متقبر آئے بڑے بڑے بادشاہ آئے پر موت نے کسی رہن نہیں دیتا بڑے ابراہیم آئے اسلام میں مان نواز بڑے سن وہ رہے رہے کہند نے روٹی نہیں تھی کھان دے جو تک پرون لب دائی کوئی نہیں سکتی در رات پڑ رہا تھی ایک دن پرون آیا کوئی نہ لب ان تو روپے کہان آئی ابراہیم یزیب الناس لو کاندیاں رہے لب دن فکھ دائی یو من یل تم سو ان سان ایک دن کرو نکل پہ کو پرون لب دور دور تک گئے پرون لب کوئی نہ فلا میجد آہدن کوئی بھی پرون نہ ملے فراج الان دار ہی مڑ کے آگ بڑے افسور دا جائنے بڑا افسوس ایک آج پرون لب کوئی نہیں کہا رائے تک بیخ دین فا واجد آفی راج لن کائمن ابراہیم پیغمبر بیخ دین کارچ ایک بندہ کھڑا ہے بندہ کھڑا ہے پتا کی آن دین آف فرمان دین کال یا عبداللہ من ادخل کافی داری بغیر ازنی تم میرے کارچ بیری سب بغیر کمیں داخل ہو گئے ہیں کدے کل اجازت لئی میرے کارچ داخل ہون بھی اے کھڑا ہویا بندہ کہنے لگا دخال تو آ عبید رب آ میں اس کارچ کارد مالک یعنی کہ اللہ بھی اجازت نال داخل ہویا آن حضرت صاحب میں اللہ دے حکم نال جن کار بنائے نے جن زمین نہ بنایا نے حکم نال داخل ہویا آ فرما دے ومن انتا تو ہیں کون ایک انا ملک الموت میں ملک الموت موت فرشتہ مان حضرت ابراہیم پیغمبر فرما دے کمیں آیا آ دے ارسال آنی رب الہ الہ اب دن من عباد ہی اب شرح بین اللہ اتخذ خلیلا ایک اندہ حضرت عبراہیم علی السلام ملک الموت حضرت جی میں اللہ پاک نے پیجے آیا تو انہوں کچھ خبری دے نماز سے آیا کہ اللہ نے اپنے بندے اپنا خلیل بنا لے آئے میں سوا سے آیا کہ میرے پیغمبر عبراہیم جا کے دا سیا اللہ پاک نے اپنے بندے اپنا خلیل بنا لے خلیل بنا لے خلیل لے دوست اللہ جناب عبراہیم چونکہ کہا لے وَمَن ہو آگ مَن فردہ سو کون جے تُو مَن دست دیں مَن جڑا اللہ دا خلیل ایک میں سارا شہر چھڑ کے تے او دائی بیلی بن جاواں گا جڑا اللہ دا بیلی او دا میں بیلی بن جاواں گا میں انہوں چھڑ نہیں کوئی نہیں اللہ ساہنو اپنے بیلیاں بیلی بنا لے وہ بنا لے لے ہوتے مشکل تھا کوئی نا فرسیہ نے کوئی بدماش بیلی بنے کہ تے کوئی بندے کوٹن دی لوڑ پہ یا تو کوٹ لے گئے نہ کسی اللہ والنے پیار کرے کر اسمانہ والنے پیار کرے گئے کسی غریب آدمی نہ اللہ دے بندے پیار کری نا پتا کیوں دائیں ادا کدھر چلے جبریل آیا پائی کسی چلے کہنا جی ایک بندہ رہن دے غریب آدمی میں ادھر پیار چلے حضرت جبریل نے جا دسیا یا اللہ وہاں دا فلانے بندہ میں پیار چلے اللہ نے جبریل جنہ میرے بندہ پیار نا جا کے کہ میں تیر پیار جبریل ہوگی یا اللہ اور فرمائے زمین جی سلے مو جا کر بندہ نے دلان چی گل پالک کہ فلانا بندہ اللہ پیار لگ دے تو سبی ادھر پیار کرو پھر لوگ کو عزت کرتے ادھر پیار کرتے ان چانل ملدے اللہ ادھر ادھر لوگ ملدے ادھر زاواس تک جناب ابراہیم فرمان لگ او پھر میں دس کون جنا اللہ خلیل میں اپنا بیلی بنالا وہ دیکھو لی بیٹھر سارا شہر چھڑ دی ملک الموت اللہ نے تینو اپنا خلیل بنایا حضرت ابراہیم فرمان دے اے ملک الموت میں اے دس اللہ پاک نے میں اپنا خلیل نہیں ہے نا تینو ملک الموت کہیں لگے بے انا قطو تنا سوالا تسال ہم خلیل اللہ لوگ کو دی عزت کرتے نے پیار کرتے ان چانل مل دیں اللہ وہ دن لوگ مل دیں اللہ دن زعواز تک کئی بند سڑ دے کیوں اللہ سن اپنے پیار نصیب فرمائے اللہ جناب ابراہیم فرمان لگے او پھر میں دس کون اللہ دا خلیل میں اپنا بیلی بنالا وہ دیکھو لی بیٹھر سارا شہری چھڑ دیں ملک الموت اللہ نے تینو ہی اپنا خلیل بنایا حضرت ابراہیم فرمان دیں اے ملک الموت میں اے دس اللہ پاک نے میں اپنا خلیل کیوں بنایا گلت اے اتھے مکنی ہے نا ملک الموت کہیں لگے خلیل اللہ پاک نے اپنا بیلی سوا سے بنایا تو لوک دیں نا ہیں لوک کو مانگ دا نہیں ہوگی ہاں ہی گل فرما میں تو لوک دیں نا ہے کہ لوک کو مدہ نہیں ہوں میں ہوں جان کرن واست ہوں ایک سو پنج سو عمر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کولے چلے گئے اللہ نے دو بیٹے دی حضرت عساق حضرت اسماعیل اللہ سلام مائی حاجرہ چو عساق مائی سارا وچوں ایک بی بی کنتور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شادی کی تھی ایک بیٹی بیٹی باہر لکھا بیٹی کوئی نہیں دیتی باہر کہا اے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی مختصار جی سیرت اور انہ دی آج کل قبر جی ایک خلیل ایک بستی ایک وہ تھی انہ دی قبر مبارک اللہ پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام تے اپنے آخری پیغمبر محمد کریم اور تمام بیات کرونا رحمت نادل فرمائے آخر دعوانا الحمد اللہ اللہ